ایشیا کپ کی شروعات کل سے ہونے جاری ہے اور چھے کے چھے ٹیمیں جو ہے وہ واپس میں بہترین طریقے سے پرفارمنس کر کے رکھائے گی انڈیا شننکہ اس کے لبہ دیکھیں تو پاکستان یہ سب ہی کنٹینڈر ہے افغانستان بانگلہ دیش نیپال پہلی دفعہ اس ٹاؤنامیڈ میں کھیل رہی ہے لیکن بھارتیہ ٹیم کا پہلا مانچ دو سپٹیمبر کو ہے پاکستان کے خلاف میں جو کہ پلی کلی کے میدان پر کھیلا جائے گا اور اس سے پہلے دیکھیں تو بھارتیہ ٹیم لگاتا رہا بھیاس بھی کر رہی تھی اس سمیں ایلور میں ٹیم انڈیا نے پورے طریقے سے پسینے بہائے ہیں کس پلی ایلیون کے ساتھ میں بھارتیہ ٹیم اتر سکتی ہے پاکستان کے خلاف میں اسی کو لے کر کہ ہم چرچہ کریں گے کیا پلی ایلیون ہوگی ٹیم انڈیا کی پاکستان کے خلاف میں ڈیٹیلڈ انفرمیشن میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اشارہ کر دیا ہے راہل ڈرمیڈ نے ایک طریقے سے کنفرمیشن دے دیئے اور جو بہت ساری کنچیوزن تھی وہ کلیر ہوتی ہوئی نصر آرہی ہے پلی ایلیون کو اگر آپ دیکھیں تو جو بہت ساری کنفیوزن تھی پاکستان کے خلاف میں وہ بلکل اب کلیر ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں نصر آرہی ہے تو کیا ہوگی بھارتی ٹیم کی پلی ایلیون اور کیا ہوگی پاکستان کے پلی ایلیون یہ آپ کو ہی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا سپورٹ سٹوک کی بات اور اسی پلی ایلیون کے ساتھ میں پاکستان اترے گی بھارت کے خلاف میں اور ایک آدھ میکسیمم ایک چینج آپ دیکھوں گے وہ بھی سیچویشن کے حساب سے اگر بارش ہونے والی کنڈیشن ہوگی تو وہاں پر ایک ہو سکتا ہے کہ پریورتن دیکھیں آپ کو دونوں پلی ایلیون میں ادھر وائز مور لائکلی جو آپ کو سپورٹ سٹوک آج بتا رہا ہے اسی پلی ایلیون کے ساتھ میں دونوں ٹیم کھیلتے ہوئے نصر آئے گی سب سے پہلے پاکستان کے بھی میں آپ کو سکورٹ کے بارے میں بتا دوں ان کی کیا پلی ایلیون بھارت کے خلاف میں ہوگی سمپل سا بندہ ہے ان کے لیے باور آزم جو ہیں وہ مطلب کی کپتان تو ہیں تو ہیں ہی آپ کے فقر زمان اور امام الحق کے ساتھ میں ہی وہ اوپن کریں گے چھے نمبر پر یہ کھلاتے ہوئے نصر آئیں گے آپ کے آگا سلمان کو سات نمبر پر شاداف خان آٹھ نمبر پر ان کے ہنڈرڈین ٹین پرسن کھیلیں گے محمد نواز یہ ایک دم کنفرمڈ ہو چکی ہے لیکن وہاں پر ایک ایشو ہے اگر مالنے جی کی اوور کاس کنڈیشن ہوتی ہے جیسے بارش ہونے کے چانسز ہیں اور اگر ان کو سیمر چاہیے تو پھر ان کے پاس میں سیمر اور لاؤنڈر بھی ہے جو کی فہیم اشرب کے طور پر ہیں تو یا تو اگر کنڈیشن ٹھیک رہے گا دھوپ کھلی رہے گی تو محمد نواز کھیلیں گی بھارت کے خلاف میں اگر سیمنگ کنڈیشن ہوگی وہاں پر سیمرز کو مدد ملے گی پلے کلے میں تو پھر وہاں پر ان کے پاس میں فہیم اشرب کھیلتے ہوئے نصر آئیں گی آٹھ نمبر پر نو دا سے گیارہ ان کا دن انڈسٹڈ ایک دم انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے راہول ربیڈ نے آج ہی بیان دیا شریف شیئر کو لے کر کے انہوں نے صاف کہا کہ بھئی وہ کمپلیٹلی فٹ ہیں جتنے بھی باکسز ٹک کرنے تھے انہوں نے ٹک کیے ہیں اور وہ ان کو ہم میچ ٹائم دینا چاہیں گے گیم ٹائم دینا چاہیں گے تاکہ ورلڈ کپ سے پہلے وہ پوری طریقے سے وہ ایک فارم میں آ جائیں یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہاں پریکٹس میچز ضرور کھیلیں ہیں ہمیں بھی پتا ہے پریکٹس میچز میں کیا ہوتا ہے بٹ جب آپ انٹرنیشنل میچ کھیلتے ہیں تو ایک الگ طریقے کے چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک الگ رنڈیتی کے تحت آپ اترتے ہیں ایک الگ ڈسپلین چاہیے ہوتا ہے ایک الگ آپ کے ساتھ میں مائنسٹ چاہیے ہوتا ہے اس لئے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کو گیم ٹائم دے کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے ہر کچھ کیا ہے فٹ ہیں فیلڈنگ بھی کر رہے ہیں بٹنگ بھی کر رہے ہیں ہر طریقے سے انہوں نے تعریف کیے تو گیم ٹائم جب دینے کی بات کیے تو اس کا مطلب ہے کہ 110% آپ کے لئے شریع شیئر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایسا اسپورٹس ٹاک کو لگ رہا ہے تو اوپننگ کرتے ہوئے میرے خیال سے شبمن گل نظر آئیں گے ایلاؤنگ ویت روئید شرما تو یہ دونوں آپ کے لئے اوپن کریں گے مجھے لگتا ہے کہ شاید مینجمنٹ یہاں پر اشان کشن سے اوپن نہیں کرائے گی کیونکہ جس طریقے سے بیان آیا راہل رویڈ کا کہ جیسے ہی کیل راہل فٹ ہو جائیں گی کیل راہل ہمارے پہلے پرائیلٹی ہیں تو اس کو دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم میں اشان سے اوپن کرانے جاری ہے اور اپنے بیٹنگ آرڈر میں کوئی شیئر چھار کریں گے تو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے شبمن گل جبکہ ساتھ میں رویڈ شرما ہوں گے تین نمبر پر وراد کولی ہوں گے چار نمبر پر اشان کشن کھیلیں گے پانچ نمبر پر مجھے لگتا ہے کہ شریعہ شیئر زیادہ چانسز ہیں اب میں زیادہ کہوں گا کہ شریعہ شیئر کھیلیں گے سلیش سوری کمار یادہ لیکن میکسیمم چانس ہے کہ شریعہ شیئر آپ کے لئے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پانچ نمبر پر چھے نمبر پر ہاردک پانڈیا سات نمبر پر جڑے جا اب آٹھ نمبر پر جیسے پاکستان کے لئے میں نے کہا کہ مہود نواز یا پھر فہی مشرف میں سے کوئی کھیلے گا کیونکہ وہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے ہی آٹھ نمبر پر بھارت کے لئے تین پلیئرز کے بیچ میں فائٹ ہے اگر ٹرننگ ٹریک ہوگی زیادہ بارش وغیرہ کے چانسز اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پر آپ اکشر پٹیل کو لے کر کے آئیں گے لیکن اگر اوور کاس کنڈیشن ہوں گے تو دو پلیئر کے بیچ میں فائٹ ہوگا ایک یا تو شاردل تھاکور یا پھر آپ محمد شمی ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلائیں گے شاردل تھاکور کو آپ کھلائیں گے تو آپ کے پاس میں بیٹنگ ایج بھی ہوگا لیکن وہ پھر آپ کے لئے محمد شمی کی طرح قولیٹی گین بازی تو نہیں کریں گے وکٹ وہ بھی نکالتے ہیں ایکس فیکٹر ان کے ساتھ میں بھی ہے لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ بھئی ایکسپینسیب بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نردنے لینا ہے میرے خیال سے آٹھ نمبر کا ہی پینچ فسا ہوا ہے اگر بارش ہونے کے سامبھاونا ہے اوور کاس کنڈیشن ہوگا تو پھر وہاں پر دو ہی پلیئر کے بیچ میں مقابلہ ہوگا شاردل تھاکور یا پھر محمد شمی کے بیچ میں نو نمبر پر جسپید بمرا دس نمبر پر سراج اور گیارہ نمبر پر آپ کے لئے یہ کلدی پیا اب یہ بالکل کنفرمڈ ہے کہ یہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ آٹھ نمبر کو لے کر کہ یہ پینچ فسی ہوئی ہے اگر اوور کاس کنڈیشن ہوگا تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ شمی کو کھلا لیجئے لیکن بھارتیہ ٹیم مینجمنٹ جس طریقے سے رویہ دکھا رہی ہے جو ان کے بیان آئے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو چونکہ ان کو ایک بیٹسمن بھی چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر شاردل تھاکور کو بھی آٹھ نمبر پر کھلایا جائے تو ایسے میں شاردل تھاکور اس کے علاوہ آپ کے پاس میں جسپید بمرا اور سراج گینبازی آکرمن میں مین گینبازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے فاس بولر میں اور اگر آپ نے شاردل کو نہیں کھلایا تو پھر آپ کے پاس میں شمی اس کے علاوہ جسپید بمرا اور سراج آپ کے پاس میں ہوں گے اور آپ کے پاس میں ہاردیک پانڈیا ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر اوور کاس کنڈیشن ہوگا تو شاردل کے زیادہ کھیلنے کے چانسز ہیں اور اگر اوور کاس کنڈیشن نہیں ہوا تو نہ تو شاردل کھیلیں گے نہ تو آپ کے لئے شمی کھیلیں گے وہاں پر پھر اکشر پٹیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ آپ مان کر کے چلیں تو بھارتیہ ٹیم کی پلینگ 11 کے لئے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آپ سردرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کنفرمیشن آ چکے بیٹنگ پوزیشن کو لے کر کے بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شاید مینجمنٹ اشان سے اوپننگ نہیں کرائے گی مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جو بیان دیا ہے راحل رویڈ نے کہا ہے کہ کل راحل جیسے ہی فٹ ہو جاتے ہیں چار تاریخ تک وہ شرلنکہ میں نہیں ہیں وہ نسیے میں ہوں گے اور جیسے کل راحل فٹنس ٹس پاس کر لیتے ہیں ویسے ہی ہم ان کو شرلنکہ بلائیں گے اور پھر اسی طریقے سے ہم ان کو میچ میں کھلانے کی کوشش کریں گے میچ ٹائم دیں گے کل راحل کو ہمارے لئے بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں تو ان سبھی بیان کو سنتے ہوئے مجھے یہ کلیریفیکیشن مل گئی ہے کہ اشان اگر بہت زیادہ ایکسپشنل پرفارمنس کریں گے تب وہ پلائنگ الیمن میں رہیں گے اور کل راحل کو ویٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر اشان کا ایوریج پرفارمنس بھی ہوتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کی سب کچھ سجا کر کے تیار کر دیا گیا کل راحل کے لیے کہ وہ آئیں گے اور سیدھے ٹیم کو جوائن کریں گے لیکن بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے نا کہ کل راحل بینا ایک میچ کھلے ورلڈ کپ کی ٹیم میں آنے والے ہیں بینہ آپ سوچی کہ ایک بھی میچ کل راحل نے نہیں کھیلا آئی پیل میں بھی ان کا پرفارمنس ایک بار بھی اچھا نہیں رہا اس سال بلکل اچھا نہیں رہا اس کے لئے بعد دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف میں بھی سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے ایک میچ میں رن بنایا تھا پہلے میچ میں کیونکہ چار رن کے قریب آپ کو سکور کرنا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی کل راحل کو آپ ٹیم میں ڈھو رہیں اور بینہ میچ کھلے ہوئے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں یہ سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ بینہ ایک بھی میچ کھلے ہوئے کل راحل آپ کے ورلڈ کپ کی ٹیم میں آ جائیں گے کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ تین تاریخ کو ورلڈ کپ کی ٹیم آئے گی یا چار تاریخ کو آئے گی پانچ کو آپ کا لاسٹ ڈیٹ ہے اگر پانچ کو بھی آتی ہے تو کل راحل پانچ تک تو آپ کے لئے میچ نہیں کھلے تو یہ بڑا ایک situation ہے لیکن بھارتی ٹیم مینجمنٹ کو ان پر وشواس ہے تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ all the best کل راحل you are very very lucky and I hope کہ جتنا وشواس ٹیم مینجمنٹ نے آپ پر دکھایا ہے اتنا وشواس آپ بھی ٹیم مینجمنٹ کو مطلب payback کیجئے اور run بنا کر کے دکھائیے لیکن بھارتی ٹیم کی playing 11 آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی پاکستان کی بھی playing 11 میں نے آپ کو سمجھا دی ہے آپ اپنی playing 11 ضرور مجھے لکھ کر کے بھیجی گا comment section میں ضرور مجھے بتائے گا کہ آپ کے حساب سے جو playing 11 sports talk کے رہے وہ صحیح ہے نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کن کن players کو موقع ملنا چاہیے آپ کے حساب سے کن کن players کو موقع نہیں ملنا چاہیے آپ اپنی best playing 11 مجھے ضرور comment section میں ضرور بتائے گا میں بھی انتظار کروں گا اور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی playing 11 میں کون کون سے player ہے against پاکستان اور کس format میں کھلانا چاہتے batting line up کے ساتھ میں لگاتار بنیری sports talk کے ساتھ میں ہر ایک چھوٹی باری information جو ہے وہ آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی